میں نے کڑائی لیے کڑائی آپ اسٹیل کی یوز کیجئے ایلی مینن کی بلکل بھی مت کیجئے گا یہ میں نے ڈیڑھ لیٹر دول گیا وہ ڈال دے گئے اس کے اندر اگر آپ کے پاس دینس کا دوت ہوتا وہ ہی یوز کریں میرے پاس گائے کڑائی رسٹ کو ہی یوز کریں یہ میں نے دوتین ٹیبل سپون وہ میلک پاورڈر لیا ہے آپ کوئی بھی میلک پاورڈر لے سکتے ہیں تھوڑا سا اسے دوئی ڈالیں گے اس کو اچھی سے کر لیتے ہیں نیک سے اس میں لنس بلکل نہیں رہنے چاہیے کیونکہ میرے پاس گائے کا دودھ ہے اس لیے میں ڈال رہی ہیں اگر آپ کے پاس بیسٹا دودھ ہے تو آپ بلکل ڈالیں گے میلک پاورڈر کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس میں اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک ساتھ بلکل نہیں ڈالیں گے میلک پاورڈر والے دودھ کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے تو یہ اگر آپ کا کوئی پیش پرک ہے کے باس سے بھائیں، پہنچ سے چپک جائے گا کسر کے تار لیا ہے کچھ ہی تھوڑا سا دھوو ڈال دیتے ہیں گرام تاکہ اس میں کلر اچھے سی آ جائے تھوڑ جائے کے لئے اس کو رکھ دیتے ہیں پانچ منٹ کے لئے اس کو ملگاتا چلاتے بھی پکائیں کسر دھوڑ دیتے ہیں کسر پیشتہ بھارے کلکی بنا رہے ہیں باٹی بھی دھوڑ دیتے ہیں سارا اس کی اب اس میں ہم چینی بھی ڈال دیتے ہیں چینی ڈال لیں کے بعد اس کو جیدہ نہیں پکانا چلی دو تھی میرے پکائیں گے اس کو پھر ہم جیس کو بند زل دیں ہماری دو تین منٹ ہو گئی ہیں گیس کو کر دیتے ہیں بند اور اس کو پندرہ بیس میرے کے لیے ہم کھنڈا ہونے لیں اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں پیستہ چونکہ ہم پیستہ کسر والی کھلکی بنا رہے ہیں ہمارا کسر پیستہ حوالا بیو ٹھنڈا ہو گیا ہے پھلکی کے لیے تو ان کو ہمیں جلاسوں میں ڈال دیتے ہیں میرے پاس یہ چھوٹے کلاس اگر آپ کے پاس جیسا بھی بڑھتے ہیں آپ اس میں ڈال کے جمع سکتے ہیں میرے پاس یہ سیلور خوائل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ لگا سکتے ہیں جو برگر آپ کے پاس نہیں ادا پیسے بھی مہم سکتے ہو موسیقی موسیقی ایک ٹاروں کو کمر کر لیا ہے باقی جو بچہ ہے وہ بھی ہم اس طرح سے ڈال کر انسیز سیلور خوی لگ آ دیں گے یہ مارکیک میں آسان ایسے مل جائیں گے میرے پاس آئس پیل میسٹک ہیں ان کو بھی ان کے اندر ڈال دیتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے اس طریقے سے اور اب ان کو ہم فریز میں رکھ دیں گے 7-8 گھنٹے کے لئے ساتھ آٹھ گھنٹے بعد ہمارے آئیس کریم بننے کے تیار ہے میں ہی سیلورٹ فائلر ٹھاکی آپ کو دکھا دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کو آپ کو کیا کرنا ہے بڑا سا پانی دیجئے اس میں ہلکا سے اس کو ٹیپ کرنا ہے اس طریقے سے اگر آپ سے پانی سے نہ نکلے چکو لیجئے اس کو ایسے ایسے بھنوا دیجئے چارنے ایسے اپنی آپ جگہ چھوڑ دے اس طریقے سے یہ دیکھیں ہماری کلوکی آپ کے سامنے ہوں دیکھا دیکھا دیکھوں میں نے دو نکال کے آپ کو دکھا دیا ہے اسی طریقے سے باقی کی نکال لیں چکو کی سائدہ سے کیسر پیستہ کی کلوکی بن کے تیار ہے میں گارنیس کی وقت تھوڑا سے ان کو سائدہ دیتی ہوں آج کی میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں پھر ملتے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اب تک کیلئے thank you so much